سنتے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے حساب سے وہ واپس آ جائے گا جب یہ کوویڈ کا جو ایفیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ واپس آ جائے گا انفلیشن کا بھی ایشو ہے بٹ میرے حساب سے وہ ریلیٹیولی شورٹ ٹرم ایشو ہے سب سے پہلے تو جو انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں یہ پانچ سال سے نہیں دکھا ہے لیکن پہلے ہم نے دیکھا ہے یہ آٹھ ناؤ پرسین انفلیشن دوسری بات یہ ہے کہ جو ویجیٹیبل آئلز کے پرائیسز ہیں وہ کافی گر گئے ہیں کروڈ بھی ابھی سٹیبل ہو رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انفلیشن کا جو ہے مجھے آئی ڈونٹ نو یہ سب چیزیں ہیں دیتا ہے ویری ڈیفیکلٹو جج پٹ مور دن انفلیشن مجھے کوویڈ کا جو ایمپیکٹ ہے وہ کتنا ٹائم تک رہے گا اس کی تھوڑے جیادہ چنتہ مجھے ہے پارم آئل کے پرائیسز اوپر ہوئے تھے ہم اور دوسرے کمپنیز بھی جتنے پرائیسز بڑھے تھے اتنے ہم نے دام نہیں بڑھائے ہیں اور ultimately ہم جو ہیں کنزیومر کی جو لانگ ٹرم بینفیٹ ہے اس کی سوچتے ہیں اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پارم آئل کہاں پہ سٹیبل ہوگا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ whatever we do اور مارکٹ بھی ایسا اتنا کمپیرٹیو ہے کہ whatever it will do will be in the long term benefit of کنزیومر specifically کی کیا ہوگا I don't know in some categories I think it's too soon اب فیلال ایک ہفتے دو ہفتے سے پارم آئل گرا ہے so we just have to see what will happen but I'm sure that if you know if companies have taken up prices جو پارم آئل کے پرائیسز سے جادہ لیا ہو so I'm sure people will adjust it سدیر سیتاپدی کہہ رہے ہیں کہ worst of inflation ہو چکا ہے لیکن شاید پرائیسز سے پوری طرح لیے نہیں ہے راہی شاید کچکه